بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تمام کائنات سوگوار تھی پوری فضا غم میں ڈوبی ہوئی تھی زمین پر پہلا قتل ہو چکا تھا روح زمین پر ظلم کا آگاز ہو چکا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا علیہ السلام بہت غمگین تھے ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے ایک بیٹا بے درتی سے قتل کر دیا گیا تھا اور دوسرا مردو جیسا ہو گیا تھا تب ہی اس اندھیرے میں نور کی ایک گرن چھمکی اور تمام کائنات کو روشن کر دیا یہ روشنی تھی اللہ کے اس انام کی جو اللہ نے اپنے پیارے بندے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹے کے روب میں عطا کیا دونوں اس انام کو پا کر بہت خوش ہوئے آپ نے ان کا نام شیس رکھا حضرت شیس علیہ السلام نہایت نیک خصلت فرما بردار اور اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے جب آپ کی عمر مبارک ایک سو پچاس سال ہوئی تو آپ کی شادی حضورتہ بنت آدم سے ہوئی جن سے آپ کے یہاں انوش اور ناما یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئیں اس کے بعد آپ پانسو سال اور زندہ رہے اور آپ کے یہاں بہت سی اولادیں بیدا ہوئیں وقت گزرتا رہا اولاد آدم پروان چڑھتی رہیں نئی نئی بستیاں اور زندگی گزارنے کی نیت نئی چیزیں ایجاد ہونے لگی اولاد آدم دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں جس میں ایک طرف شیس علیہ السلام کی اولاد تھی اور وہیں دوسری طرف قابل کی اولاد حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد احکام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے تو دوسری طرف قابل کی اولاد سے تمام برائیوں کی شروعات ہو رہی تھی شیطان اپنے کامیابی کا جشن بنا رہا تھا نسل آدم کا امتحان شروع ہو چکا تھا شیس علیہ السلام کی اولاد پہاڑوں پر اور قابل کی اولاد میدانی علاقوں میں آباد ہو گئی وقت اپنی منزل تے کرتا رہا یہاں تک کی حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ کی طرف جانے کا وقت آ پہنچا جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا اور اپنا وسیعت نامہ لکھوایا ساتھ ہی آپ کو بہت سی باتیں بتائیں اور اہد و پیغام لیے دن رات کے اوقات سکھایا فرمایا میرے بیٹے سنو ہر گھڑی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت کرتی ہے پھر فرمایا زمین پر توفان آئے گا جو سات سو سال ٹھیرے گا وہ کتاب جس میں وسیعت لکھوائی گئی تھی اسے قابل کی اولاد سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا کیونکہ آپ چاندے تھے کہ قابل نے حابل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا اسی لئے شیس علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو اپنے والد کی طرف سے حکم ملا تھا اس کو قابل اور اس کی اولاد سے خوفیہ رکھا گیا حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد کے جانشین بنے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا آپ پر پچاس صحیفیں نازل کیے گئے آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور اپنے اولاد کو بھی وسیعت کرتے رہتے اور اللہ کے احکام کی پاوندی کا حکم دیتے رہتے آپ نے اپنے والد پر نازل ہونے والے صحیفوں کو بھی جمع کیا اور اس میں جو احکام دیئے گئے تھے ان پر پورا پورا عمل بھی کیا آپ کئی سال خانہ کعبہ میں رہے اور لگتار حج اور عمرے کرتے رہے اس کے علاوہ آپ نے پتھر اور گارے سے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا اس طرح آپ اپنے نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے آپ اپنی اولاد کو بنو قابل یعنی قابل کی اولاد کی طرف چانے سے روکتے رہے اور اس بارے میں انہیں برابر نصیحت بھی کرتے رہے جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے انوش کو تمام معاملات سپرد کیے چانشین بنایا اور اس کے بعد پردہ فرما گئے آپ کو اپنے والد کے پاس چبل ابی کے سغار میں دفن کیا گیا علماء اکرام کا کہنا ہے کہ توفان نوح کے وقت نوح علیہ السلام نے دونوں کے جسم مبارک کو نکال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر توفان ختم ہونے کے بعد بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا اللہ عالم انوش اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی انوش کے یہاں قیان پیدا ہوئے ان کی پیدائش کے وقت انوش کی عمر نبھے سال تھی اس کے بعد انوش آٹھ سو پندرہ سال زندہ رہے اور اپنی اولاد کو حق کی تلقین کرتے رہے جب انوش کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سارے معاملات اپنے بیٹے قیان کو سوپے اور ان کو اپنا جانشین بنایا اسی طرح قیان کے بیٹے محلائل ان کے جانشین بنے قیان کی کل عمر نو سو تس پرس ہوئی محلائل کے بیٹے یرد کے یہاں خنوک یعنی ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے محلائل کے دور میں نئی نئی بستیاں بسائی گئی اور نئی نئی سناعتیں انڈسٹریز کی شروعات ہوئی عظمی لوگوں کا انہی کے بارے میں خیال ہے کہ یہ سات ولایتوں کے بادشاہ بنے انہوں نے ابلیس کے لشکر پر سختی کی اور انہیں پہاڑوں کی وادیوں میں مار بھگایا سرکش اور کافر جنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا محلائل ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کٹوا کر شہروں اور کلوں کی بنیاد ڈالی اور مسجدیں بنوائی جو شہر بسائے جن میں بابل جو کوفہ کے پاس ہے اور سوس خاص ہے سب سے پہلے خان سے لوہا نکالنے کی شروعات بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوئی اور ان سے کئی طرح کے ہتھیار بنائے گئے پانی کو جمع کر کے باندھ بنائے گئے جس میں لوگوں کو کھیتی باڑی میں دلچسپی پیدا ہوئی ہترناک نقصان کرنے والے جانوروں کو مار کر ان کی خال سے لباس اور چٹائیاں وغیرہ بنائی گئی محلائل لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرتے تھے ان کی حکومت چالیس سال رہی محلائل کے بعد ان کے جانشین ان کے بیٹے یرد بنے یہ اپنے والد کے طریقے پر رہے اور ان نصیحتوں کے وارث بنے جو ان کے دادا نے ان کے والد کو کی تھی اور تمام معاملات اسی طرح چلائے جس طرح ان کے والد نے چلائے تھے یہ تو تھا حضرت شیس علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا بیان اب میدانی لوگوں کی طرف چلتے ہیں جو قابل کی اولاد تھی قابل کے عذاب میں کچھ ڈھیل دی گئی اور اس کو محلت دی گئی وہ میدانی علاقوں کی طرف چلا گیا تھا وہاں اس کے بہت سی اولادیں ہوئے اس کے یہاں ایک لڑکا خنوک پیدا ہوا اور خنوک کے یہاں اس کا بیٹا اندر پیدا ہوا اس سے مہاویل اور مہاویل سے متوشیل پیدا ہوا قابل کی اولاد میں ایک شخص توبال نامی تھا جس نے سارنگی ڈف اور ڈھول وغیرہ اجاد کیے اور توبل تین نام کے ایک آدمی نے لوہے اور پیتل کی کاریکری شروع کی پہاڑی علاقوں میں رہنے والے بنوشیل کے مرد حسین تھے اور عورتیں بدصورت تھی جبکہ دوسری طرف میدانی علاقوں کے مرد بدصورت اور عورتیں خوبصورت تھی ایک دن شیطان میدانی علاقوں میں سے کسی کے پاس نوکر بن کر گیا اور وہاں رہ کر اس آدمی کی خدمت کرنے لگا اسی دوران اس نے باسوری کی شکل کا ایک آلہ بنایا جس سے بہت سریلی آواز نکلتی تھی جو لوگوں کے کانوں نے کبھی نہیں سنی تھی لوگ اسے سن کر مسرور ہو جاتے تھے کچھ ہی وقت میں یہ خبر دور دور تک فیل گئی لوگ اس کی آواز سننے آنے لگے پھر انہوں نے سال میں ایک دن مقرر کر لیا جس میں سارے لوگ جمع ہوتے اور اس شیطانی آلے سے اپنے دل کو بہلاتے اور عورتیں خوب سجدھچ کر نکلتی اور سب کو لباتی تھی ایک دن کسی جھگڑے کی وجہ سے ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کر دیا وہ ان عورتوں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا لہٰذا کچھ پہاڑی لوگ میدانی علاقے میں رہنے والی عورتوں کی خوبصورتی دیکھنے چلے اور جا کر بدکاری میں پڑ گئے انہوں نے آپس میں شادیہ بھی شروع کر دی جس سے ان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور بہت سے لوگ سرکش اور نافرمان ہو گئے یہ لوگ ہی توفہ نے نوح میں ہلاک کیے گئے اللہ رب العزت نے شیطان کو قیامت تک کیلئے ڈھیل دی تاکہ نسل آدم کا امتحان ہو جائے اور شیطان برابر اس کوشش میں لگا رہا کہ آدمی کو بھہکا سکے اور اس نے بہت سی اولاد آدم کو بھہکا کر جہنم کے کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب کی طرف دھکیل دیا جو رب کے نیک بندے اس کے شر سے بچے رہے انہوں نے کامیہ بھی حاصل کی اور جنت کی کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں ان کے انتظار میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے آمین قابل کی اولاد کے واقعات کا یہ حصہ اہل کتاب کی روایتوں سے لیا گیا ہے اسی لئے اس میں گلتی بھی ہو سکتی ہے واللہ واللہ اگر واقعات سنانے میں کوئی بھی قسم کی گلتی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور متدکار ہو آمین موسیقی